چیئرمن پی سی بی کی رستہ کشی میں پاکستان کرکٹ بورٹ کو مسلسل نقصان ہو رہا ہے یہ اب روایت بن چکی ہے کہ حکومت تبدیل تو چیئرمن پی سی بی بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے عمران خان نے اپنے بانوے ورلڈ کپ کے ساتھی رمیز راجہ کو چیئرمن پی سی بی بنایا تو شہباز حکومت کے بعد ایک بار پھر نجم سیٹی کو اس عہدے پر لگا دیا گیا ہے حالانکہ رمیز راجہ کی کارکردگی اتنی بری نہیں رہی جو کچھ ہوا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا ان کے دور میں پہلی بار پاکستان نے آئی سی سی ورلڈ کپ میں بھارت کو ہرایا پھر اگلے ورلڈ کپ کے فائنل تک بھی پہنچے آسٹریلیا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ جیسی ٹی میں پاکستان آئیں اور پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ پورے طریقے سے بحال ہوئی آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے نجم سیٹی اور رمیز راجہ میں سے کون پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہے یہ کہنا فیلحال مشکل ہے لیکن یہ وہی نجم سیٹی ہیں جنہوں نے بک تھری کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت رمیز راجہ بھی بک تھری کے حق میں بیانات دیتے تھے لیکن چیئرمن بننے کے بعد رمیز راجہ بھارت کو قرارہ جواب دیتے رہے بھارت کی وجہ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب کچھ ہم بھی ہیں جب بھارت نے ایشیا کپ میں پاکستان آئینے سے انکار کیا تو رمیز راجہ نے بھی جوابن ورلڈ کپ میں بھارت ٹیم نہ بھیجنے کا اشارہ دے دیا آپ کو یاد ہوگا کہ بطور چیئرمن نجم سیٹی پر بک تھری کو سپورٹ کرنے پر کافی تنقید ہوتی تھی تو انہوں نے پاکستان میں لوگوں کو بتایا کہ بطور چیئرمن پی سی بی انہوں نے بی سی سی آئی سے ایک مہائدہ کیا ہے جس کے تحت دو ہزار پندرہ سے دو ہزار تئیس تک پاکستان اور بھارت کے درمیان چھ سیریز ہوں گی اپنی بات منوانے کے لیے انہوں نے کئی ایک پریس کانفرنس بھی کر ڈالی لیکن وہ بک تھری کے خلاف کبھی نہ بولے جب بھارت نے پاکستان آ کر سیریز کھیلنے سے انکار کیا تو نظم سیٹی یہ معاملہ کھیلوں کی سالسی عدالت میں لے گئے لیکن وہاں بھی انہیں ناکامی ہوئی کیونکہ وہ نہ صرف کیس ہار گئے بلکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو بی سی سی آئی کو اس کیس کے لیے وکیل کے پیسے تک بھرنا پڑے انفورچنیٹ سینیریو ہے اس کے بہرکس رمیز راجہ نے بھارت سے برابری کی بنیاد پر کرکٹ سیریز کھیلنے کا اشارہ دیا رمیز راجہ نے کہا کہ اگر بھارت پاکستان آئے گا تو ہم وہاں جائیں گے رمیز راجہ کا یہ دو ٹوک موقع فاکستان میں سب نے سراہا نجم سیٹی پی سی بی کی منیجمنٹ کو چلانے کے لیے صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن ماضی میں جس طرح وہ بھارتی بورٹ کے آگے مجبور دکھائی دیئے لگتا نہیں کہ ان کے آنے سے پاک بھارت کرکٹ کی بحالی میں کوئی بہتری آئے گی